اگر یہ اوبجیکٹ ایف سے ادھر ادھر رہتا ہے یا ایف کے اوپر بھی ہوتا تب یہ ایمیج جو بننا تھا وہ اس ایریے میں بننا تھا پیچھے نہیں جائے گا میرر کے کونکیو میرر اگر ایمیج یہاں سے ہٹا کے ادھر کہیں بھی رکھ دو اور اوبجیکٹ اور ایمیج کا سائز برابر کہاں پر ہوتا تھا بتا سکتے ہو یہ جو جس بچے نے اتنی جلدی اور اتنی صحیح آنسر دیا ہے کونسا میل بچے کی آواز تھی کسی کی بریلینٹ بریلینٹ سٹوڈنٹ بہت اچھا بریلین ہے اس بچے اوکے بیٹے اب اگر ہم آگے چلتے ہیں اور اب ہم دوسرا میرر بھی دیکھ لیتے ہیں اس طرف ہم نے پولیش کیا اس پر دوسرا میرر کا کیا مطلب سفیریکل کنویکس میرر سفیریکل کنویکس میرر بیٹے دھیان سے سننا جتنا ہم پیچھے پڑھ کے آیا ہیں اس کو اس میں مکس نہیں کرنا ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ کنکیو میرر کا تھا اب ہم پڑھنے لگے ہیں کنویکس میرر دونوں کو مکس مت کرنا میں پہلے بتا دوں سب سے پہلے یہاں پر پول لکھ دیتے ہیں گوٹ اٹ اور پول کے کیس میں پول کے اوپر بیچوں بیچ سے ایک ایسی لائن جو میرر کو پرپینڈکلرلی ٹکرائے جا کر اس لائن کو ہم پرینسپل ایکسیز بولیں گے گوٹ اٹ اس میرر کی کیا خوبی ہے کہ جب اس کے اوپر پیرلر بیم آف لائٹ آپ تھرو کرتے ہو تو یہ کیا کرتا ہے پیرلر بیم کو ایک سائیڈ پر فوکس نہیں کرے گا جیسے کنکیو میرر کر رہا تھا رادر یہ باہر کو فینک دے گا ایسے اس پروسس کو بولتے ہیں ڈائیورجنگ پھیلا دینا بکر جو پچھلے کیس میں کر رہا تھا تو اس نے کیا کر رہا تھا ایک پوائنٹ پہ ایف پہ فوکس کر دیا تھا کنکیو میرر نے اس پروسس کو کیا بولتے تھے کنورجنگ یہ ہے ڈائیورجنگ ڈائیورجنگ تو اگر کوئی بچہ یہاں کھڑا ہوئے گا اس کو لگے گا کہ یہ تو کہیں بھائی یہاں سے آ رہی ہے لائٹ یہاں سے ایسے آ رہی ادھر کوئی بچہ کھڑا ہوئے گا اس کو بھی یہی لگے گا کہ یہاں سے آ رہی تو اس پوائنٹ کو ہم پوکس بولیں گے اور پہلے والی بات پی سے پی کو پول بولیں گے ایف کو پوکس بولیں گے پی ایف کو فوکل لیندھ بولیں گے اگر ایف کا ڈبل کر دیا جائے تو ریڈیوس آف کرویچر بولتے ہیں باقی سب کچھ ویسے اب اس میں جب ریڈائیگرام بنانی ہے نا ریڈائیگرام تو ریڈائیگرام بنانے کے لیے اس کے بھی وہی دو رول ہیں جو میں نے پہلے سمجھائے تھے رول نمبر ون رول نمبر ٹو جو میں نے پہلے ایکسپلین کرے تھے وہ ہی اس میں بھی ہیں اب اس میں ہمیں ایک ریڈائیگرام بنا کر دیکھتے ہیں دھیان سے سننا میں اس کو ایریز کرنے لگا ہوں اب دیکھو بھٹ ریڈائیگرام سیکھنے لگے ہم کس کے اندر ریڈائیگرام سیکھنے لگے ہم بیٹو ریڈائیگرام ان کنویڈائیگرام سیکھنے لگے ہوں جلو شارٹ میں لگ دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر ہم نے پولیش کر رہا ہے بھائی یہ ہمارا پوائنٹ پی ہو گیا یہ ہمارا ہو گیا یہ پرینسپل ایکسیس اب کرنا کیا ہے کہیں پر اوبجیکٹ رکھ دو یہ رکھ دیا میں نے اوبجیکٹ پرینسپل ایکسیس کے جو لائن پیرلر جائے گی وہ فوکس سے آتی ہوئی دکھائی دے گی تو اگر یہاں پر فوکس پوائنٹ ہے تو یہاں سے یہ ایسے ڈاٹیڈ اس کو لگتی دکھے گی بچے کی آنکھ میں لیکن اصلی میں یہاں سے ہی ریفلیکٹ ہو جاتی دیکھو وہی رول ہو گیا نا پرینسپل ایکسیس کے پرلر تو فوکس سے آتے ہوئی دکھتی ہے دوسرا پوائنٹ جو فوکس کے اوپر ہی تھرو کروں گا وہ پرلر بن جائے گی لوگ اس کے لئے ہم کلر چینج کر دیتے ہیں یہ لوگ یہ بڑا فوکس ہے نا میں اس کے اوپر تھرو کر آ ایک بچہ میرے کو کہتا ہے سر اس سے آگے تو ریفلائٹ جائے گی ہوئی نہیں کیونکہ میرر آگیا اور پولیش ادھر ہے میں نے کہا بلکل صحیح بیٹے میں اس کے آگے اس کو بھی نہیں لے کر گیا تھا یہی سے موڑ دیا تھا تو یہ تو ڈاٹیڈ لائن ہے ڈاٹیڈ میں نے ایکسٹینڈڈ اصلی میں نہیں جائے گی صرف سٹیٹ لائن ریکٹی لینیار پروپیگیشن کی وجہ سے تو اصلی میں تو لائٹ یہاں سے ہی باپس آ جائے گی اور وہ تھوڑا گلت ہو گیا اور وہ پرنسپل ایکسس کے پیرلر آئے گی بھٹے یہ دیکھو پرنسپل ایکسس سے برابر کی دوری بنا کے باپس آ گی رائٹ اور اگر میں اس لائن کو بیک ورڈ یہاں پر اگر بچہ کھڑا اس کو پوچھے کہاں سے آئی وہ تو ہمیشہ یہی سوچے گا نا سٹیٹ لائن میں آئی اور اس کا مطلب اس کو بیک ورڈ ایکسٹینڈ کروں گا میں تو یہ دونوں ڈوٹڈ لائنیں یہاں پر ملی جا کر جہاں پر یہ ییلو اور گرین لائن آپس میں کٹ کر رہی ہیں وہاں پر ہمارا اس اوبجیکٹ کا ایمیج بن جائے گا کیونکہ یہ ایمیج ڈوٹڈ لائنوں کے کٹ سے بنا ہے ایکسٹینڈڈ ایمیجناری نا کی ریئر لائن اس لیے یہ والا ایمیج ورچوال بنے گا کٹ ورچوال اور دوسری بات اس کے مقابلے چھوٹا بنا ڈیمینیسٹ اوبجیکٹ سے چھوٹا ہے اوکے اب اس کنویکس میرر میں ایک بات خاص یاد رکھنا کہ یہ جو آپ کا اوبجیکٹ ہے اوبجیکٹ اس کو آپ کہیں بھی رکھ دو کہیں بھی ادھر 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 بالکل میرر کے پاس کہیں بھی رکھ دو اس کا ایمیج always بھی فارمڈ بچوال کیا بات ہے بریلینٹ میرے سے پہلے ہی بتا دیا بچے نے کمال ہو گیا اس کا ایمیج always ورچوال اینڈ سمال میرے سے بھی پہلے بتا دیا ایک بچے نے ٹیچر سے بھی پہلے کمال ہو گیا کونسی کلاس کا بچہ تھا یہ سی 7th D ویری نائس ویری نائس ویری نائس ویری نائس ویری نائس ویری نائس نویہ کر کے کوئی بچے ہے 7th D میں گئی تو اس نے ٹیچر سے بھی پہلے یہ بات بتا دی کہ ایمیج ویل بھی ورچوال اینڈ ڈیمینیسٹ کبھی کبھی ملتا ہے سالوں بعد ایسا بچہ ویری نائس تو اب یہ ہم نے پڑھ لیا میررز کے بارے میں ٹھیک ہے اب دیکھو میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں دیکھو سبھی بچے میرے ہاتھ میں دیکھو یہ آپ دیکھو یہ میرے پر سکوپ ہے اور اس پورشن اندر کو جھکا ہوا ہے تو یہ والا سرفیس اس کا کونکیو کونکیو اور اگر میں اس کو ٹیلٹ کر دوں اور فرنٹ سا کونکیو تو یہ کونکیو ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ اس کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک کینڈل جگا کے دکھاتا ہوں ہم دیکھتے ہیں اس میں کینڈل کا فوٹو چھوٹا دیکھتا ہے کہ بڑا دیکھتا ہے کونویکس میں یہ میں نے کینڈل کو جگا دیا بیٹے تو ہمارے لیے یہ ایک ایکٹیوٹی ہوگی اب میں اس کے آگے دیکھو دھیان سے کونویکس کونویکس میرر لے کر آوں گا دھیان سے دیکھنا کیا ہوتا ہے دیکھ رہے آپ کو دونوں سری اس کینڈل کے اندر سری اس میں کنویکس میرر میں جو ایمیج دیکھ رہا ہے چھوٹا دیکھ رہا ہے بڑا دیکھ رہا ہے چھوٹا چھوٹا اسی لئے اس بچے نے بتا دیا تھا دیکھ رہا ہے اگر ہم اس کو الٹا کرتے ہیں کونکیو میرر میں دیکھتے ہیں اس کا کیا ساتھ ہے دیکھو کونکیو میرر میں اس کا ایمیج کا سائز بڑا چھوٹا ہوئے گا یس کہیں اوبجیکٹ دور رکھا ہے کہ ایمیج دور رکھا ہے اور اس کے حساب سے رائٹ لیکن کونویکس میں یہ ہمیشہ چھوٹا دیکھے گا یہ ہی آپ کو سمجھا رہا آپ بیٹے تھوڑا سا لینس کے بارے میں پڑ لیں پھر ہم اس کے بعد اگر وقت بچا تو اسائنمنٹ کریں رائٹ سر بیٹے بولو آپ نے سر دونوں سائیڈ سر پاس کیا دونوں طرف پاس کر دونوں طرف بھی پاس کر دو گے تو بھی ٹھیک ہے اور اچھا فگر تو یہ ہے کہ دونوں طرف کرنی ہی چاہیے اب ہم بٹے میررز کے بارے بلکی konvex lens اور koncave lens کے بارے میں بات کریں گے دیکھ ہے opposite from mirrors opposite نہیں کہہ سکتے بیٹے یہ بالکل الگ چیز ہے ایک چیز کہہ سکتے ہو کہ اگر importance paper میں importance آئے questions کے اوپر تو mirrors میں koncave important ہوتا ہے اور lenses میں convex important ہوتا ہے اور mirror میں koncave یہ جو میں نے ابھی آپ کو convex mirror دکھا تھا یہ جانتے ہیں اس کا فائدہ آپ نے کہاں دیکھا ہوگا یہ جو ہمارے scooter سکوٹر کا کاروں کا rear view mirror ہوتا ہے تو driver کا face اس طرف ہوتا ہے دکھو ایسے جا رہا ہے driver car ادھر جا رہی ہے تو یہ rear view mirror ہے سڑک سے جتنے بھی vehicles آتے اس کی photo یہ دیکھتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھو وہ image چھوٹا دیکھتا ہے ہمیشہ تو چھوٹا دیکھتا اسی لئے اس کے اوپر ایک wording لکھی ہوتی ہے vehicles are closer in comparison to they are visible in the mirror کیونکہ چھوٹا دیکھتا ہے تو انسان کی آنکھ illusion ہو جاتا ہے کہ وہ تو بہت دور ہے میں cutting کر لوں ایسے two wheeler کی two wheeler کی cutting کرنے لگتا سڑک کے اوپر پیچھے سے car اڑھا دیتی ہے تو اس لئے یہ صرف view دیکھنے کے لئے ہے نہ یہ اندازہ لگانے کے لئے کہ پیچھے وی یاد رکھنا ہے اس کو زندگی بھر یاد رکھ نہیں ہے یہ بات کہ جو image اس میں چھوٹے دیکھتے ہیں اس لئے ہمیں دور پرتیت ہوتے ہیں جبکہ ہمارے vehicle کے back side پر پاس ہی آرہے ہوتے تو ہم نے اکدم سے سڑک پر cutting نہیں کر دی نہیں اس طرف چلتے چلتے two wheeler کو ادھر لے گے تو پیچھے سے ٹرک اڑا دے گا آپ کو اتنی جلدی break نہیں لگا پائے گا ایسا میرے راب نے دکانوں میں لگا دیکھا گا بڑے بڑے شور روموں میں جہاں پر مالک سیٹ پر بیٹھ جاتا اپنا جو پیس گا بلکل سیٹ وہ تو وہ نا ورکرز کے اوپر نظر رکھتا ہے یا جو کسٹومرز ہوتے ہیں تھوڑے سی آن ایتھیکل کسٹومرز جن کی مورل ویلیوز لو ہوتی چوری چوری کرتے ہیں سمان جے میں ڈالتے ہیں تو جیسے یہاں پر کوئی بندہ سمان جے میں ڈال رہا ہے ریک سے نکال کے اس کا فوٹو آئے گا اس کا چھوٹے والا فوٹو وہ مالک کو دکھ جائے گا سپر ویزن کے پرپس سے رکھتے سی سی ٹی ویز کیمراز بھی لگا لیتے ہیں آج کل اگلی بات اب ہم کون ویقس میرر کی بات کرتے اور لینس کی بات کرتے لینس بات کرنے کے لیے پھر سے آپ کو ٹیچر ایک بار پھر سے وہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ ایک خالی سفیر لے لو ہولو سفیر ہولو کلاس سفیر اور اگر اس کو ایک ہی شبد میں لکھنا ہو تو ہم شیل بھی لکھ سکتے شیل اس کا جو یہ بھلا ہوئے گا ریڈیس آف کرویچر کہلائے گا اب دھیان سے سننا کیا کرنے اس بار میں نے دو پورشن کٹ کر کے لے کر آنے ہے جس کو ٹیچر نے یلو کلر سے شیڈ کر دیا یہاں سے یہاں تک کٹ کر کے آیا بیٹے اور یہاں سے یہاں تک دو پورشن میں اکٹھے کٹ کر لینے ان دونوں پورشن کو جو کٹے ہوئے ہیں دھیان سے دیکھنا ان دونوں پورشن کو کٹے ہوا کو باہر نکال ایک کو ایسے جوڑ دیا یاد رہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سرکل نہیں سفیر ہے یہ کوئین کی طرح گول نہیں ہے یہ گیند کی طرح گول ہے تو میں نے سے پگلا ہوا کانچ ڈال دیا مولٹن لکڑ کی طرح بن جاتا گلاس پھر اس کو سوک نے دیا یہ جو چیز بن جائے گی اس کو کنویکس لینس بولیں گے سائیڈ ویو دکھا رکھ ہے اس کا فرنٹ سے دیکھیں گے تو سرکل لیکن اس کی سائیڈ پر جا کے دیکھیں گے تو دونوں ٹکڑوں کو کٹ کر کے میں ادھر لے گیا اگر میں نے ان کو اس کٹے ہوئے پورشن کو ایسے نہیں جوڑا بلکہ جوڑنے سے پہلے ان کی پوزیشن چینج کر دیا ایک کو ایسے رکھا ایک منٹ اب دوارہ سے دیکھو بٹے میں نے ایک سرفیس کو ایسے رکھا اور دوسرے دوسرے کٹ پورشن کو ایسے رکھ دونوں کو ایسے رکھ کے یہاں سے جوڑ دیا اور ہلکہ سرک کر کے اس میں مولٹن کانچ ڈال دی اور اس کو سوک نہیں دیا تو یہ کنکیو لینس بن جائے گا ٹھیک ہے اب ایک بات اور سنو اگر میں نے کنکیو لینس پیرلر بیم آف لائٹ فینک دیا کنکیو لینس کے اوپر پیرلر بیم آف لائٹ فینک دیا تو یہ اس کو بات کو فیلا دیتا ہے پروسیس کا نام کیا ہوگا نا تائیورجنگ اگر میں نے پیرلر بیم آف لائٹ کو کنو ویکس لینس کے اوپر فینک ہوتا تو اس نے ایک ہی پوائنٹ پر ایف پرینس پوکس پوائنٹ پر اکٹھا کر دیا ہوتا لائٹ کو کون سینٹریٹ کر دیا ہوگا پروسیس کا نام ہوتا کنو کنو دوسری بات ان لینس کے جو سینٹر میں ٹیچر او پوائنٹ لکھ رہا او پوائنٹ او کا نام ہوتا ہے دونوں ہی کیس میں اوپ ٹی سینٹر بہت اچھا اب اگلی بات لینس کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک یہ جو سٹریٹ لائن ہوتی ہے اس کو سمال اے سے لکھتے ہیں اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک یہ جو سٹریٹ لائن ہوتی ہے اس کو اے سے لکھتے ہیں اے کا نام اپرچہ اپرچہ اے کوئی کوئی بچہ تو اتنا جلدی بولتا میرے کو سمجھ نہیں آتا وہ مجھے سکھا رہا ہے کہ میں اس کو سکھا رہا ہوں اتنی اچھے بچے بیٹھے ہیں کلاس پرچہ اگلی بات اور سکھو وہ کیا بیٹے وہ یہ والی بات کہ اگر میں اس کیس میں فوکس دکھانا ہوتا تو میرے کو یہ وائٹ والی لائن ڈائیورجنس والی کو بیک وارڈ ایکسٹینڈ کرنا پڑتا جہاں سے یہ میوٹی اس پوائنٹ کو پرنسپل فوکس بہت دیکھو فوکس اس میں بھی دکھا اور ایک بات بتاؤ دونوں ہی کیسیز میں او سے لکھر ایف تک کی دوری کو کیا بولیں گے فوکل لین بولیں کریکٹ تو اتنی ساری چیز ٹیچر نے آپ کو انٹروڈکشن کے لیول میں بتائی سمجھ آگیا سمجھ آگیا تو آپ نے سمجھ اس کے اوپر تھوڑا سا اور بات کر لیتے وہ سنو کون ویکس لینس کے اندر اگر میں آپ ٹیچی سینٹر سے نکالتی ہوئی لائن سٹیٹ لائن درا کر دوں تو اس کو بولیں گے پرینسی پل فوکل اوکی اس کے دونوں طرف اس طرف بھی اور اس طرف بھی فوکس پوائنٹ کہا جاتا ہے برابر کی دوری پر اور او سے لے کر ایف سے لے دبل کر دو یہاں پر اس کو سینٹر آف کرویچر اس کو بھی سینٹر آف کرویچر سینٹر آف کرویچر پرینسی پل فوکس آپٹیکل سینٹر پرینسی پل ایکسس اب میں نے یہاں پر اوبجیکٹ رکھ دیا یاد رکھنا رول یہ ہے کہ اس اوبجیکٹ سے جو بھی ری آف لائٹ وہی والے دو رول یاد رکھنے جو پہلے بتائے جو بھی پرینسی پل ایکسس کے پیرلر جائے گی وہ فوکس میں سے گزر جائے اور جو فوکس میں سے جائے گی وہ پیرلر ہو جائے دھیان سے دیکھنا آپ یہ گئی پرینسی پل ایکسس کے پیرلر دیکھو برابر کی دوری بنائی ہے نا یہ گزر کے فوکس میں سے گزر گئی یہی رول لمر ون تھا پیرلل والی لائن فوکس میں سے گزر گی اور فوکس کے اوپر فینکی ہوئی لائن پیرلر ہو جائے گی یہی دو رول ہے اب دوسرا رول بھی بناتے ہیں دوسرا رول اپلائی کرنے کے لیے میں فوکس میں سے گوٹ دیکھو فوکس والی پیرلر اور پیرلل والی فوکس بس یہی دو رول یاد رکھ نہیں جہاں سے یہ گئی لائٹ اور دونوں لائٹ یں آپ اس میں ٹکرائی وہاں پر آپ image بنا دو ٹپ سے چلیئے تو ٹپ بنے دیکھو یہ ٹپ ہے نا ٹپ سے چلی آگر آپ ٹکل سینٹر سے نکلے ہاں بیری گوڈ گوڈ پوائنٹ کوئسی بچے نے پوچھے بیسے اس رول کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی کلاس میں میں بتا دیتا ہوں بچے نے پوچھے تو اگر آپ ٹکل سینٹر میں سے گزریں تو بلکل بھی مڑتی نہیں ہے وہ سیدھی چلے جائے جائے گی بہن سے آپ ٹکل سینٹر میں لینس پہ جب لائٹ گرتی ہے چاہے کنکیو لینس اور چاہے کنویکس سیدھی نہیں کر جائے سمجھ آگے آپ کو اب ہی ری ڈائیگرام یہ کیا تھا ری ڈائیگرام تھرو کنویکس لینس کنویکس لینس میں ری ڈائیگرام اس میں میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا جتنا جتنا یہ object ہمارا ادھر کو جائے گا اتنا اتنا image ہمارا بڑا ہوتا جائے گا اور ادھر کو آتا رہی تھکھ ہے اور جیسے یہ سی کے اوپر ہوئے گا نا سی کے اوپر تب یہ دونوں برابر کے ہوئیں گے جب تک object ادھر رہتا ہے سی سے اس طرف جس طرف میرا ہاتھ موو کر رہا ہے جس طرف میں کھڑا ہوں اگر object اس سی سے میری طرف رہے گا تو object بڑا ہوئے گا image چھوٹا ہوئے گا real بھی ہوئے گا inverted الٹا بنے گا inverted اور کاغس کے اوپر بنا کے touch بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ real لیکن جیسی یہ اس سے ادھر جائے گا میرا object سی سے اس طرف چلا جائے گا lens کی طرف تب image بڑے سائز کا بھی ہو جائے گا inverted رہے گا real رہے گا تب image بڑا ہو جائے گا اوکے تو یہ آپ کا تھا ایک چیز اور theory میں last کی چیز کر کے پھر ہم question کر لاز چیز اگر concave mirror ہو سر سر convex lens میں اگر object focus پہ ہو تو کیا ہوگا focus پہ ہو اگر object تو image اتنا دور بنے گا کہ ہم وہاں پر screen ہی نہیں رکھ سکتے لیکن language میں بولیں گے image will be formed at infinity infinity بہت دور اوکے وہاں پر جا کے ہم screen رکھ ہی نہیں سکتے لیکن بنے گا وہ بھی inverted or real inverted real at infinity کب اگر object f پہ پڑھا f پہ تو یہ آگیا اپنا optical center تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہنٹ اب دیکھو بیٹے اس کی principal axis state نہیں بنی تھی ہم دوارہ سے بناتے ہیں اس کو کیا بولنا چاہیے اس لائن کو principal axis principal axis اس سے برابر کی دوری پر ادھر بھی اتنا ہی f لگا دو اور جتنا ادھر لگا اتنا ہی ادھر لگا اس سے ڈبل کرنا ڈبل ایسے ایسے ادھر سی لگا دو اس سے ڈبل کر دو رول اس میں بھی وہ ہے کہ object کو کہ رکھو آپ تو principal axis سے جو نکلے گی line parallel وہ focus میں سے جائے گی تو یہاں سے گئی گلتی سے بھی یہ مت کر تو یہ فالتو line لگ گیا اس کو ہٹ دیتے ہیں اب ایک اور line ڈرا کرتے ہیں دوسرے color سے اگر light focus میسے جائے تو کیا بتاؤ سب پیرل ہو جائے گی ہاں جی ہاں جی بیسیکلی آپ کیا کرو focus کی بجائے اس میں یہ ray of light نہ کر optical center والی ڈرا کرو گی تو جلدی بن جائے گا ہم کیا کرتے ہیں optical center میں سے teacher نے کیا سکھا یا تھا ہمیشہ سیدھی نکل جاتی ہے یاد ہے آپ کو optical یہ سیدھی چلے گی تو ہمیں اس ray of light کی ضرورت ہی نہیں کس کے اندر کس کی یہ گرین والی یہ ہٹا دو ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اس میں ایک بات یاد رکھ نا میرے پاس تو scale نہیں ہے یہاں پر اگر آپ کے paper میں آپ سے یہ تیڈی لائن لگی تو zero marks ملے گا zero جانتے ہو کیوں کیونکہ سبھی بچوں کو پتا ہے کہ rectilinear propagation کے مطابق light always travels in the straight line تو گلتی سے بھی یہ تیڈی نہیں ہونی چاہی یہ بلکل straight ہے تو یہاں پر یہ دونوں light یں اپس میں ٹکر آگی دیکھو ایک dotted line ایک real line یہ بنے گا اس کا image tip سے چلی ہوئی line tip بنای گی دیکھو چھوٹا بھی بنا image اور یہ real بنے گا کہ virtual بنے گا virtual کیسے پتہ لگا virtual ہے because we extend the ray of light correct اگر دونوں light ہیں جو آپ میں ٹکر آئی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی line ڈاٹی ہو تب virtual بنے گا real تو تب بندہ اگر دونوں rays of light جہاں ٹکر آتی ہیں وہ real ہو تب جا کے یہ real جیسے کہ convex lens میں بن رہا سمجھ آیا بیٹے آپ کو یہ ہے چلو ایک آپ کو ایک یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے جرور radius of curvature is equal to double of focal دونوں lenses میں دونوں mirrors میں اور lenses میں یہ true ہے سارے چاروں کے چاروں cases assignment نکالو first question پڑھو جڑا بیٹے سیدھا image بھی بنانا ہے اور object کے مقابلے بڑا image بنانا ہے کون سی چیز use ہوگی اچھا ایک ہی question کر لیتے ہم باقی اگلی بار کریں گے اس میں a option غلط ہے کیونکہ convex mirror تو نہیں بنا پاتا اس میں b option correct ہے b option b option میں teacher نے آپ کیا سکھا تھا کہ f سے بھی اگر آگے کر دوگے f اور focal f pole کے بیچ میں principal focus میں رکھتے ہیں تو image بڑا بھی ہو جاتا ہے magnified بھی ہو جاتا ہے تو بیٹے assignment اگلی بار کریں بچوں کو آج کو concept سمجھ آیا wave your hands کیا بات ہے آج آپ کی performance کے لیے clapping ہے اور teachers کا ڈھینک یو ہے اور کچھ ان بچوں کو تو special شاہباز جنہوں ہرانی ہو گیا آج مجھ سے بہلے بتا رہا تھا very good very good let's meet thank you bye sir bye bye sir bye bye sir thank you for teaching us go ڈی 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 ٹھیک ٹھیک آہ بھی ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے